ہم نے کتنی بھار آنکھوں سے دیکھا جوان العمر بیٹا چار پھائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے ماں آگے بڑھتی ہے بیٹے تجھے کیا ہوا مجھے بتاؤ تو سہی بیٹا خاموش ہوتا ہے ماں رو کر کہتی ہے بیٹے تم تو میری ہر بات پر لبیک کہا کرتے تھے تم میرے اتنے فرما بردار بیٹے تھے کیا ہوا بیٹا اپنی اممہ سے نہیں روٹھا کرتے نہیں خفا ہوتے بتاؤ تمہیں کیا ہوا بچہ خاموش ہوتا ہے بلاخر بیوی آگے بڑھتی ہے میرے سرتاج میرے امراض مجھے تو بتائیے کیا ہوا اگر آپ میری کسی بات پر خفا ہیں میں آپ سے سوری کر لیتی ہوں معافی مانگ لیتی ہوں مجھے بتائیں کیا ہوا نوجوان خاموش ہوتا ہے بہن آگے بڑھتی ہے میرے بیر مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا خاموش ہوتا ہے بہن کہتی ہے کہ مجھے بتائیں میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتی ہوں مگر جوان کوئی جواب نہیں دیتا بیٹی آگے بڑھتی ہے ابو مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا ابو میں آپ کی بیٹی ہوں میں آپ کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے حاضر ہوں کچھ کھانا ہے یا پینا ہے مجھے بتائیے کوئی کام ہے مجھے بتا دیجئے ابو مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا باپ خاموش ہوتا ہے بیٹی روتی رہ جاتی ہے ماں پھر آگے بڑھتی ہے بیٹے میں نے کال کر دی ہے ابھی ڈاکٹر کو بلواؤں گی تمہارا علاج کرواؤں گی بیٹا خاموش ہوتا ہے اسی خاموشی کی حالت میں ماں دیکھتی ہے آنکھیں کھلی رہ گئیں روح نکل گئی وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جوان بیٹے کی آنکھوں کو انگوٹھے رکھ دیتی ہے اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا میں بڑھاپے میں جوان بیٹے کی آنکھیں بند کروں گی جب بچے کی روح نکل جاتی ہے سب رو رہے ہوتے ہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں میت کو فلان کپڑے میں رکھ دو تھوڑی دیر پہلے یہ کسی کا باپ تھا یہ نوجوان کسی کا بیٹا تھا کسی کا بھائی تھا کسی کا خامن تھا اب کیا ہوا سب نے اس کو میت میت کہنا شروع کر دیا تو جواب ملے گا اصلی انسان تو چلا گیا یہ اس کا جسم باقی ہے اس کو بھی ہم اس کے اصلی گھر پہنچائیں گے چنانچہ اس کو نہلا دیا جاتا ہے کفنا دیا جاتا ہے اور جنازے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس کو لینے کے لیے کئی رشتہ دار کمرے کے اندر آ جاتے ہیں بھئی تم کیوں آئے ہو ہم اس کو اس کے اصلی گھر پہنچانے کے لیے بھئی یہ گھر بھی تو اسی کا تھا اسی نے پلات خریدا اسی نے نقشے بنوائے اسی نے کمرہ بنوایا اسی نے یہ مکان بنوایا ماربل لگوایا کہاں کہاں سے فرنیچر ڈھونڈا کہاں کہاں سے بیجلی کی فٹنگ خرید کھلایا ابھی تو دیواریں بھی میلی نہیں ہوئیں تم اس کو لینے آگئے ہو سب کہیں گے یہ تو عارضی گھر تھا اصلی گھر تو آگے ہے دوگر زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے سب اس کو کندوں پہ اٹھا لیتے ہیں رشتہ دار جمع ہیں سب قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں جنازہ پڑتے ہیں پھر قبر میں اتارنے کا وقت آتا ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہو وہ قبر میں اتارے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے جوان بیٹے کو بھاپ قبر میں اتار رہا ہوتا ہے بھائی کو بھائی قبر میں اتار رہا ہوتا ہے اللہ کی شان یہ تو شریعت کی مہربانی ہے اس نے عورتوں کو منع کر دیا کہ تم جنازے میں اور قبرستان میں مت جاؤ اگر کبھی عورتوں کو بھی حکم ہوتا کہ تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو دفن کر کے آؤ مجھے تو لگتا ہے کتنی مائے ہوتی جو جوان بیٹے کے ساتھ خود بھی دفن ہونا پسند کرتی کیسی عجیب اللہ تعالی نے مردوں کو ہمت دی ہوتی ہے جوان بیٹے کو جس کے جسم پہ کبھی محلہ کپڑا بھی باپ پرداشت نہیں کرتا تھا آج اس کو زمین پہ لٹا دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دیتا ہے بھائی مٹی ڈالتے ہیں دوست مٹی ڈالتے ہیں منو مٹی کے نیچے اس کو دوا کے اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں جب اللہ کے حوالے ہونا ہی ہے اے انسان تو اپنے آپ کو آج اللہ کے حوالے کر دے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں جو آپ کا حکم ہوگا میں اس پہ چلوں گی جو بنا ہوگا میں اس سے بچوں گی آج حوالے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا چنانچہ انسان کو بلاخر اللہ کے حضور کیا نہیں ہے حضرت عجلہ نے فرمایا کرتے تھے موت کی تکلیف کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے موت کی تکلیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے اگر موت کی تکلیف کا اندازہ لگانا ہو تو آپ عورتوں کو تو بہت آسانی سے لگ سکتا ہے کئی مرتبہ آگ پہ کھانا بناتے ہوئے آپ کی انگلی جلی ہوگی کتنے دن اس کی تکلیف رہتی ہے کیوں کہ جہاں سے انگلی جلی وہاں کے گوشت سے روح سمٹ کر باقی جسم کے اندر آ گئی اگر اتنی تھوڑی سی جگہ سے روح سمٹ گئی اتنی تکلیف ہے جب پورے جسم سے روح سمیٹ لی جائے گی اس وقت تکلیف کیا ہوگی ذرا اس کو یاد کر لیجئے آج وقت ہے ہم اس کی تیاری کر لیں پھر موت کے وقت تکلیف ایسی نہیں ہوگی چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں وہ جنت کی خوشبووں کے رمال بھی لے کے آتے ہیں اور اس بندے کے سینے پہ خوشبووں والا رمال رکھ دیتے ہیں اس بندے کو جنت کی خوشبو آتی ہے اس کا دماغ مؤتر ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو ایسے قبض کرتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں جب اس کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا نیک بندہ تھا روح کو قبض کر لیا گیا اب جدر سے اس کا جنازہ گزرے گا تم راستے کے دونوں طرف عدب سے کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ مومن کی کیا شان ہے جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے فرشتے راستے کے دونوں طرف عدب سے کھڑے ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس جگہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا زمین کا وہ ٹکڑا رو رہا ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا کرتا تھا زمین کا وہ حصہ رو رہا ہوتا ہے آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا سبحان اللہ یہ اللہ کے عاشق کی موت ہے اس لیے کہا گیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے یہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے پھر اس کو جب دفن کیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو نم کنومت العروس دلہن کی نیند سو جا فرشتہ آ کے خوش خبری دے دیتا ہے تم دلہن کی نیند سو جاؤ یہاں محدثین نے نکتہ لکھا یہ کیوں نہ کہا میٹھی نیند سو جاؤ آرام کی نیند سو جاؤ گہری نیند سو جاؤ یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ دلہن جب پہلی رات اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خامن اس کا محبوب ہوتا ہے یہ مومن آج قبر میں دلہن کی نیند سو رہا ہے کل قیامت کا دن جب ہوگا اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہوگا چنانچہ مومن قبر سے اٹھے گا آواز آئے گی اللہ تعالیٰ مسکرہ کر اس کا استقبال کریں گے یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے اچھی زندگی گزاری آج یہ دنیا سے آخرت کی طرف کامیاب ہو کر چلا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کامیابی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين